یا قادم العتغر شرف حق علمت یا قادم العتغر کل نفس منی صار شرفنی کل نفس منی صار شرفنی من صدر تعالی اندح ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے وہ کب بند کر دینا چاہیے اور کب کھولنا ہے کیا اہل سنت کے ساتھ ان کے وقت پر ہم روزہ کھول سکتے یا نہیں کھول سکتے دیکھیں آیت الاسستانی کے نزدیک اور باقی بھی تمام مراجع ازام کے نزدیک دیکھیں یہاں پر ایک سوال پیدا کیا جاتا ہے کہ نماز جو ہے وہ اتحاد بین المسلمین کو دے کے ان کے ساتھ ادا کی جاتی ہے تو روزہ کے لئے پھر کیا حکم ہے کیا آیا اگر وہ ہمیں مدعو کرتے ہیں ہمارے حمسائے یا دوسرے لوگ جو ہے وہ ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ کال آپ ہمارے ہاں افتار کیجئے تو کیا آیا ہم اتحاد بین المسلمین کو دے کے ان کے ساتھ روزہ افتار کر لیں کیا ہمارا روزہ افتار کرنا ان کے ساتھ درست ہے یا نہیں ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا چونکہ وقت اور ہے اور ہمارا آیا جو ہے اندھیرہ جو ہے وہ سوری اندھیرہ جو ہے وہ چھا جانے کے بعد ہمارے افتار کا ٹائم ہوتا ہے اور ان کے ہاں جو ہے افتار کا وقت اور ہے تو چونکہ وقت سے پہلے روزہ افتار کرنا جو ہے وہ روزے کو باطل کر دیتا ہے شرعی طور پر اس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے اور کوئی اس میں اتحاد بین المسلمین کا کوئی حکم نہیں ہے فقہ جعفریہ میں اپنے وقت پر ہی روزہ رکھا جائے اور اپنے وقت پر ہی روزے کو افتار کیا جائے اگر کوئی بندہ اہل سنت کے وقت کے مطابق اگر وہ روزہ رکھتا ہے بائلہ یہ کہ وہ آپ کے وقت کے جو آپ کے فقہ جعفریہ کے مطابق کلنڈر یا جو بھی ٹائم معین کیا گیا شرعی طور پر اس ٹائم کے پہلے اگر ختم ہو جاتے تو پھر تو کوئی حرق نہیں ہے اگر آپ کے ٹائم کے ختم ہو جانے کے بعد پھر ان کا بات میں بند ہوتے اور آپ ان کے ہاں سہری کرنے گئے ہوئے ہیں تو پھر ان کے ٹائم پہ آپ کا روزہ بند کرنا باجب نہیں ہے بلکہ آپ اپنے ٹائم پہ جو آپ کا مقررہ فقہ جعفریہ کے مطابق جو بھی آپ کو طلوع صوب طلوع صادق جو بھی وقت معین کر کے بتایا گیا یا کلنڈر میں یا جو بھی اوقات بتایا گیا روزہ کے بند کرنے کے اسی کے اوپر ہی آپ اپنے روزے کو جو بند کریں گے اور کھولنے کے لیے بھی یہ ہے اس میں کوئی اتحاد بین المسلمین نہیں اور شرعان اس کی کوئی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اتحاد بین المسلمین کیا جائے اور یہاں پر وقت سے پہلے روزہ افتار کر لیا جائے شرعان اس کی کوئی اجازت نہیں ہے یہ جو ہے روزہ توڑنے کے اگر کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو وہ روزے کی قضاء بھی کرے گا قضاء بھی رکھے گا اور کفارہ بھی دونوں ادا کرے گا چونکہ جان بوجھ کے اس نے وقت سے پہلے روزہ افتار کیا ہے تو وہ اس کا روزہ باطل ہوگا اور اس جان بوجھ چونکہ اس نے کیا ہے تو اس وجہ سے اس کے اوپر روزہ بھی روزہ کی قضاء رکھنا بھی واجب ہے اور اس کا کفارہ دا کرنا بھی واجب ہے تو اس میں کوئی اتحاد بین المسلمین نہیں ہے ہمیں روزہ بھی اپنے وقت پر جو ہے وہ رکھنا چاہیے اور کھولنا بھی اپنے وقت پر چاہیے اور اہل سنت کے ساتھ نہ ہی ہم جو ہے وہ روزہ افتار کر سکتے اور نہ ہی یہاں پہ اتحاد بین المسلمین کو قائم کر کے ان کے ساتھ روزے کو جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی سوال کے جواب کو ہم جو ہے وہ یہی پہ اختتام کرتے ہیں اور ہم آگے چلتے ہیں اپنے سوال کے اگلے نئے سوال کی طرف